کبوتر کی دوڑ میں لائن بریڈنگ جیسا کہ آج کل اس کے بارے میں بات کی جاتے ہیں اور اس پر عمل کیا جاتا ہے درحق ایک تن بریڈنگ کی ایک شکل ہے ایک خاص حد تک اور جیسا کہ اکثر ایک ہی چیز میں ایک ہونے کی غلطی کی جاتے ہیں یہ بات قابل فارم ہے بصورت دیگر انتخابی افضائش کی بنیاد کے طور پر جانا جاتا ہے ریسنگ کبوتروں میں لائن بریڈنگ میں بنیادی طور پر ایک ہی کبوتر کے ارگرد افضائش شامل ہوتی ہے لیکن بعض واقعات ایک اصل جوڑا اصل جینیت سے وابستہ سازگار خسلطوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھلانے اور بڑھلانے کی کوشش نہیں کہ اردگرد لائن نسل کر رہے ہیں مزید برنگ کروس بریڈنگ کے برخلاف لائن بریڈنگ کے ذریعے اس پر مزید بعد میں ہم اصل پرندے کی خوبیوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے کیسے گھٹا دیا جائے یا اہم طور پر اس میں اضافہ کیا جائے اس کی حقیقی شکل میں ایک نسل کی لکیر کو ایک ہی چیمپن پرندے میں تلاش کیا جا سکتا ہے جبکہ زیادہ تر نام نہاد لائن برگ کبوتر متعدد متعلقہ پرندوں کے اردگرد پالے جاتے ہیں اور بلکل تعریف کے مطابق یہ نسل کے پرندے ہیں لائن بریڈنگ بمقابلہ ان بریڈنگ ہم مندرجہ بالا بیان کی تردید نہیں کر سکتے اس لیے کسی بھی الجن کو دور کرنے کے لیے جو کبوتر کی نسل پرستی کی اصلی کیا ضرورت ہے اور اس کا ان بریڈنگ سے کیا تعلق ہے اس بات کی نشاندائی کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے کہ ان بریڈنگ کو لائن بریڈنگ سے کیا فرق ہے لائن بریڈنگ کو ان بریڈنگ کی ایک شکل کے طور پر قبول کرنا بہت آسان ہے فرق یہ ہے کہ پرندے کی نسل کس حد تک یا کس حد تک ہے مسال کے طور پر باپ سے بیٹی یا من سے بیٹے ہم انتہائی ان بریڈنگ ہونے پر غور کر سکتے ہیں جبکہ سوتیلے بھائی کو سوتیلی بہن سے جوڑنا دوسری طرف ان بریڈنگ کی ایک کم شکل ہے اور غالباً ایسا ہوتا ہے جب ہم اپنی برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے لائن بریڈنگ کے عمل کے ذریعے بلد لائن کا انتخاب کیا گیا کبوتر کی دوڑ میں لائن بریڈنگ جیسا کہ آج کل